سب سے پہلا سوال کیا جنوں میں انبیاء آئے ہیں یعنی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو رسولوں کو جنوں میں بھیجا ہے اس بارے میں علماء میں ڈسکشن ہے اور جو سٹرانگ اپنیجن ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو آنٹھ کی روشنی میں یہ کہ جن صرف انسانوں میں آئے ہیں دیکھیں میں آپ کو بہت سٹرانگ بات بتا رہا ہوں سوری رسول جو آئے ہیں انبیاء جو آئے ہیں وہ صرف انسانوں میں آئے ہیں بات چینج ہوگی جزاگر خیر انبیاء جو آئے ہیں وہ صرف انسانوں میں آئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں سن سکتے ہیں ہم ان کو سن سکتے ہیں ہم انہوں سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے ہیں انہیں ہم سے بات کرنا ہے تو ہماری زبان سکھنی پڑتی ہے یعنی یہاں تک آگے جو کیسز آئے ہیں کہ فلا آدمی فلا زبان میں بچہ انڈیا کا گاؤں کا بچہ فرنچ زبان بات کرنے لگا کیسے بات کرنے لگا فرنچ جن آیا ہے اس میں لیکن وہ جن نے فرنچ سیکھا نا جنوں کو ہماری زبان سیکھنی پڑتی ہے اگر ہم سے کمیونکیٹ کرنا چاہتے تھا لیکن ہماری بات وہ سنتے ہیں یعنی اب میں جو بات کر رہا ہوں نا کوئی جن سن کر متاثر ہو رہا ہوں کہیں پہ درس و بیان چل رہا ہے نا تو انسان سننے کے ساتھ ساتھ جن بھی سنتے ہیں یوٹیوب پہ ویوز وغیرہ بڑھتے ہیں کی نہیں بڑھتے ہیں جنوں کی ویسے اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں پتا ہے لیکن جو جگہ پر ہے وہ تو سنتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بتایا وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول بھیجے تو انسانوں میں بھیجے کیونکہ اگر انسان میں کوئی انبیاء نبی ہے تو جن تو آٹومیٹک دیکھ لیں گے سن لیں گے لیکن اگر جنوں میں کوئی نبی اور رسول ہوتا ہے تو انسان تو دیکھیں نہیں سکتے تھے تو سکولرز نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو بھیجے لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان میں درانے والے آتے ہیں مطلب ایسے لوگ جو دائی ہوتے ہیں وہ جنوں میں بھی دائی ہوتے ہیں سورہ آخاف کے اندر سورہ 46 آیت نمبر جو آخر کے اندر اور سورہ جن کی جو آیت نمبر ایک سے دس میں ہے سورہ 72 میں تو اس میں ایسے مومن جنوں کا ذکر ہے جو اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں قوم کے لوگوں کو بتا رہے ہیں تو ان میں ایسے دائی ہوتے ہیں جو بات بتاتے ہیں